دوستو سنجے راوت کو لے کر نئی خبر ہے راوت کو لے کر بڑی خبر ہے اور حالات یہ ہیں کہ سنجے راوت کو چپل سے مار پڑے گی اور یہ کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ خود ان کی پارٹی کے مکھیا ادھا فٹھاکرے ہوں گے جی ہاں یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ بڑا دعویٰ ہوا ہے بڑا اعلان ہوا ہے ممبئی میں یہاں تک کہ ادھا فٹھاکرے کے سامنے سنجے راوت کی پوری کے پوری پول پٹی کھولنے کی تیاری ہے پچاس سال تک جیل بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے اور سنجے راوت پر اس نئے ویواد کے بعد نیا بکھیڑا کھڑا ہو گیا ہے تو کیا ہے یہ پورا معاملہ کیوں سنجے راوت کو چپل سے مارنے کی بات کہی جاری ہے کس نے اور کیوں کر دیا یہ دعویٰ سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں بتاتے ہیں آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کیا واقعی سنجے راوت کے ساتھ اب ایسا ہی ہونا بچا ہے کمنٹ ضرور کریں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو سنجے راوت کو لے کر ہر روز کچھ نہ کچھ نیا ماملہ ہوتا رہتا ہے لیکن اس بار جو کچھ ہوا وہ نیا ماملہ نہیں ہے بلکہ وہ نیا بکھیڑا ہے یہاں پر جو کی کھڑا ہو گیا ہے اور حالات یہ ہیں کہ سنجے راوت پر نئے اور بڑے کھلاسے کا دعویٰ کیا گیا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ راوت کو لے کر اس بار سب سے بڑا اعلان کیا گیا ہے اور یہ کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ کینڈریہ منتری ہیں جی ہاں کینڈریہ منتری نارائن رانے نے سنجے راوت کی پول پٹی کھولنے کی بات کہہ دی اب رانے نے کیا کیا کہا پہلے آپ کو وہ بتاتے ہیں تو نارائن رانے نے صاف صاف شبدوں میں کہا کہ وہ بہت جلد ادف تھاکرے سے ملاقات کریں گے جی ہاں یہ بڑا دعویٰ کیا ہے نارائن رانے نے رانے نے کہا کہ ادف تھاکرے اور ان کی پتنی رشمی تھاکرے سے ملاقات کریں گے اور بتائیں گے کہ ان کی پیٹ کے پیچھے سنجے راوت ان کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتے ہیں کتنی غلط باتیں کرتے ہیں جی ہاں یہ بڑا دعویٰ رانے نے کیا رانے نے آگے کہا جب سنجے راوت اس بار راجہ صدق سے بنے تو وہ دلی میں میرے آفیس آئے تھے اور مجھ سے تھاکرے پریوار کے بارے میں ادھر تھاکرے کے بارے میں کافی گلت اور اول جلول باتیں کہیں تھیں اور تھاکرے پریوار کے خلاف ان کی باتیں وہ لگاتار کرتے رہتے ہیں تھاکرے پریوار کا مزاق اڑاتے رہتے ہیں رانے نے بہت بڑا دعویٰ کرتے کے کہا کہ میں اس بار ساری کی ساری باتیں انہیں بتاؤں گا اور جلدی ادھر تھاکرے سے ملاقات کروں گا اس کے بعد ادھر تھاکرے اپنی چپل اٹھا کر سنجا راؤت کو ماریں گے کیونکہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں بولی جو کہ ادھر تھاکرے سوچ بھی نہیں سکتے اور اسی لئے ادھر تھاکرے کے پاس چپل اٹھا کر مارنے کے علاوہ کوئی دوسرا بکل بچا نہیں ہوگا رانے نے کہا سنجا راؤت نے ادھر تھاکرے کی شف سینہ کو ختم کرنے کی برباد کرنے کی سپاری لی ہے اور شف سینہ کو برباد کر بھی چکے ہیں کہاں ان کے اتنے زیادہ ودائک ہوا کرتے تھے اور اب کہاں بارہ ودائکوں پر ان کی پارٹی سمٹ چکی ہے اور آگے بھی یہی حال ہونے والا ہے لیکن میں اب چپ نہیں رہوں گا اور سنجا راؤت کو لے کر سب کچھ ساری باتیں ادھر تھاکرے کو بتاؤں گا رانے نے کہا کہ لگتا ہے کہ راؤت کو پھر سے جیل جانے کی اچھا ہو رہی ہے اور ان کے کام تو ایسے ہیں کہ وہ ایک دو نہیں بلکہ پچاس سال تک جیل جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور پچاس سال تک جیل جانے کیلے وہ تیار بیٹھے ہیں کیونکہ اس سے کم ان کا جیل کا ٹم پورا ہونے والا نہیں ہے اور سنجا راؤت کے حالات ان کے کام ایسا ہی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں اب تو بھوال مجھ گیا کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب معاملہ اتنا زیادہ پرسنل ہو گیا تھا لڑائی چپل تک چگلی تک پہنچ گئی تھی اور اصل میں یہ ساری کی ساری باتیں نارائن رانے نے سنجا راؤت کے ہی بیان کے جواب میں کہیں تھی اصل میں سنجا راؤت نے کہا تھا کہ نارائن رانے اب اپنا سرکاری راج وستر یعنی کہ منتری کا چولہ اتار کر ان سے ملے تو وہ بتائیں گے کہ رانے کا وہ کیا کر سکتے ہیں راؤت نے اس کے بعد اور بڑا دعویٰ کیا کہ اگلی کیبینیٹ ریش اپل میں یعنی کہ اگلی کیبینیٹ وسترن میں نارائن رانے کا کینتری منتری کا پت جانے والا ہے کیونکہ شندے کیمپ کے لوگوں کو کوئٹ کرنے کے لیے مہاراشٹر کوٹے سے رانے کا استحفہ ہوگا اور شندے کیمپ سے منتری بنایا جائے گا جی ہاں یہ بات سنجا راؤت نے کہی اور اس کے بعد سے بوال مچ گیا ہنگامہ مچ گیا اور اسی کے بعد رانے نے بھی بڑا اعلان کر دیا سنجا راؤت کی پوری پول پٹی ادھر تھاکرے کے سامنے کھولنے کی بات کہہ دی اور دعویٰ کر دیا کہ اس کے بعد تو سنجا راؤت کو صرف چپل پڑے گی اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ ہوگا نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کس کی باتوں میں کس کے دعووں میں زیادہ آپ کو دم لگتا ہے نارہینڈ رانے کی باتوں میں یا پھر سنجا راؤت کی کمنٹ میں سے لے کر آپ بھی اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو آپ کو ممبئی کا وہ فلیٹ تو یاد ہوگا جس میں سشان سنگ راجپوت نے آخری بار سانس لی تھی آخری ودائی لی تھی اور اپنی چھوٹی سی زندگی کے آخری پلوں کو جیا تھا وہ فلیٹ ممبئی کے باندرہ میں کارٹر روڈ سٹیڈ مان بلینک میں ایک ڈپلیکس ہے حالی میں خبر آئی تھی کہ دھائی سال سے وہ فلیٹ کھالی پڑا ہے کوئی بھی کرائے پر لینے کو تیار نہیں ہے اسی کے ساتھ سائے اور عجیب آوازیں آنے کے بعد بھی سامنے آئی تھی مگر اب خبر آ رہی ہے کہ اس فلیٹ کو نیا کرائے دار مل چکا ہے جی ہاں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قرائے دار نے پلیٹ اونر کے سامنے ایسی ایسی شرطیں رکھتی ہیں جو کی وشواف سے پڑے ہیں پلیٹ کے نئے قرائے دار نے ساب ساب کہا ہے کہ سشانت کے نام پر وہ کسی بھی طرح کی جانچ کے پچڑے میں نہیں پڑیں گے اور اگر کوئی بھی سشانت کے نام پر پہنچا تو اس پر لیگل ایکشن بھی لیں گے تو آخر قرائے دار کی کیا ہیں ساری شرطیں سشانت کے نام سے اتنی دکت کیوں ہیں کون ہے وہ نیا قرائے دار آپ کو بتاتے ہیں سب آپ بھی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیں اور کمنٹ میں سے لے کر اپنی بات اپنی رائے ضرور رکھیں چینل کے ساتھ جڑ کر چینل کو سبسکرائب کر ہماری آواز بنیں تو پام ٹری اور کوکونٹ ٹری سے گرا بہت خوبصورت اپارٹمنٹ جس کی کھڑکیوں سے سمندر سام دکھائی دیتا ہے اس سی پیسنگ اپارٹمنٹ میں سشانت چھتیس مہینوں تک رہے سشانت اس جوپلیکس کا سارے چار لاکھ روپے مہینے کا کرایا دیتے تھے اور بہت خوشی سے اور عالی شان زندگی جیا کرتے تھے کیونکہ سشانت کو اس پلیٹ کی لوکیشن بہت زیادہ پسند تھی سشانت کی تو اچھا تک کی پیوچر میں وہ اس پلیٹ کو خرید لیں تاکہ یہ پلیٹ ان کا گھر بن جائے مگر نیتی اور نصیب کو شاید کچھ اوری منظور تھا خیر سشانت کے جانے کی دھائی سال تک یہ پلیٹ پوری طرح کھالی پڑا رہا ویدیشی پلیٹ مالک کافی پریشان رہے کیونکہ اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد کوئی بھی اس پلیٹ کو قرائے پر لینے کو تیاری نہیں تھا اورنر کو قریب ہر مہینے پانچ لاکھ کا نقصان بھی ہو رہا تھا خیر اب خبریں آ رہی ہیں کہ سشانت کے باندرہ والے سی پیسنگ پلیٹ میں نیا قرائے دار رہنے آیا ہے جو کی ایک کورپوریٹ ادھکاری بتایا جا رہا ہے ریپورٹس کی معنی تو سشانت سنگ راج پچ جس پلیٹ میں رینٹ پر رہتے تھے اس کے اونر لمبے سمجھ سے قرائے دار کی تلاش کر رہے تھے لیکن ایکٹر کے اچانک نیدن کے بعد کوئی بھی اس پلیٹ کو لینے کو تیار نہیں تھا حالانکہ ای ٹائمز میں چھپی ریپورٹس کی معنی تو اب فائنلی اونر کو اپنے اس پلیٹ کے لیے نیا قرائے دار مل گیا ہے فلال اس پلیٹ کو لے کر باتچی چل رہی ہے اور جلدی نئے قرائے دار اس پلیٹ میں شپٹ ہو جائیں گے ایسی خبریں ای ٹائمز میں چھپی ہیں اور خبریں تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ قرائے دار نے شپٹ ہونے سے پہلے مکان مالک کے سامنے کچھ شرطیں رکھی ہیں اور وہ سبھی شرطیں سشان سنگ راج پود کو لے کر ہی ہیں ریپورٹس کی معنی تو قرائے دار نے اپنی شرطوں میں ساپ ساپ کہا ہے کہ اگر بھوشے میں کبھی بھی جانچ کے لیے کوئی ایجنسی یا پولیس آئے گی تو وہ اسی وقت پلیٹ کو کھالی کر دیں گے ساتھی قرائے دار نے یہ بھی کہا ہے کہ انہیں پولیس کے علاوہ میڈیا سے بھی دکت ہے اسی لیے اس بات کی گیرنٹی بھی دی جائے کہ کوئی بھی میڈیا کا ویکتی میرے گھر میں دکھل اندازی یا پھر پوچھتاچ کے لیے نہیں آئے گا اگلی شرط کے طور پر قرائے دار نے کہا ہے کہ جس کمرے میں سشان سنگھ راجپود کو مرد پایا گیا تھا اس کمرے کو پرمنٹ بند رکھا جائے گا وہ اس کمرے کو یوز نہیں کریں گے ریپورٹس کی معنی تو قرائے دار نے کہا ہے کہ اگر جانچ کے نام پر ان کی نجی زندگی میں کسی بھی طرح کا اثر ہوگا تو اس کے لیے پلیٹ اونر ہی ذمہ دار ہوگا اتنہ ہی نہیں خبروں کی معنی تو نئے قرائے دار نے ساپ ساپ کہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے قانونی پچڑے میں نہیں پڑنا چاہتے اسی لیے اگر کسی بھی طرح کی پوچھتاج یا انویسٹگیشن ہوتی ہے تو وہ مکان مالک کے خلاف ایکشن بھی لے لیں گے جی ہاں قرائے دار نے مکان مالک کے سامنے یہ ساری شرطیں رکھی ہیں اور کہا ہے کہ انہیں ریٹین میں گارنٹی چاہیے کہ انہیں سشان سنگھ راجپود کے نام پر کسی بھی طرح سے رتی بھر بھی تنگ نہیں کیا جائے گا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اسی وقت وہ فلیٹ کو خالی کر دیں گے خبر تو یہ بھی آ رہی ہے کہ نئے قرائے دار نے ایڈوانس قرائے دینے سے بھی ساپ منا کر دیا ہے تاکہ اگر اچانک خالی کرنا پڑا تو ان کے لئے آسانی ہوگی تو کل ملا کر باندرہ والے فلیٹ کو دھائی سال بعد قرائے دار تو مل گیا مگر اس قرائے دار کو سشان سنگھ راجپود کے نام سے جوڑی کسی بھی ترکی کاروائی یا پریشانی سے پوری طرح دور رہنے